اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج کی جو سب سے بڑی نیوز ہے جس کا ہم سبھی امپیشنٹلی ویٹ کر رہے تھے وہ ہے پی پی ایسے کے تھروں لیکچرر انگلیش کی جوبز کی اناؤنسمنٹ تو جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ ہم اس کی اناؤنسمنٹ کے فوراں بعد آن لائن پریپریشن جو ہے سٹارٹ کر دیں گے تو میں نے سیونتھ آف دیسمبر کا ڈیسائیڈ کیا ہے کہ سیونتھ آف دیسمبر کو ہم اس کی آن لائن پریپریشن سٹارٹ کر دیں گے یہ ایک کمپلیٹلی انڈویجوال کوچنگ کلاسیز ہوں گی یا سیشن ہوگا جس کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک پیڈ ایکٹیویٹی ہوگی سو اس لیے صرف جو سیریس کینڈیڈیٹس ہیں وہی ویٹس ایپ پر اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ ان کے ساتھ مزید جو ہیں ڈیٹیلز شیئر کی جا سکیں آن لائن کلاسیز میں جو سب سے امپورنٹ چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ منٹور کے اوپر آپ کو ٹرسٹ کرنا پڑتا ہے ایسا ہی کچھ لاسٹ ٹائم ہوا تھا جب پی پی ایسی کے تھوڑ لیکچر انگلیش کی جابز آئی تھی تو اس کے جو انٹرویو کی پریپریشن میں نے آن لائن کروائی تھی اور کچھ لوگوں نے کچھ بچوں نے ٹرسٹ کرتے ہوئے یہ سیشن جو تھا جوائن کیا تھا پھر اس کا ریزلٹ آپ نے دیکھا تھا میں آپ کے ساتھ دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں کہ خدیجہ ریاض جو ہیں جن کی تھرڈ پوزیشن تھی لاسٹ ٹائم اس نے مجھ سے آن لائن پریپریشن کی تھی ان کا تعلق گجرانوالا سے ہے اس کے بعد سنہ کازی جن کی تھرڈی فرسٹ پوزیشن ہے ان کا تعلق جو ہے بھاولپور سے ہے اس کے بعد شہر بانو جو ہیں ان کا تعلق چنیوٹ سے ہے اور ان کی سیمٹی سکس پوزیشن تھی اور لاسٹ میں محمد بلال جو تھے وہ بھاول نگر سے ہیں اور ان کی ون ٹوینٹیتھ پوزیشن ہے تو یوں یہ ڈیفرنٹ ڈسٹرک سے آپ نے دیکھا ہے لوگوں نے کانٹیکٹ کیا ٹرسٹ کیا اور پھر میں نے اپنا پورا انپورٹ دیا پوری ایفرڈ کی بچوں نے بھی کوپریٹ کیا پھر اس کا ریزلٹ جو ہے آپ کے سامنے ہے تو یہ ایک اپرچنٹی ہے اس کو آپ ہر صورت اویل کریں اور اس کو مس نہ کریں جب آپ ایک بار مس کر دیتے ہیں تو پھر آپ بہت پیچھے چلے جاتے ہیں جب آپ انٹرسٹڈ ہیں تو واتس ایپ پر مجھ سے اس نمبر پر کانٹیکٹ کیا جا سکتے ہیں پھر باقی جو مزید ڈیٹیلز ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گا سو don't miss the opportunity once again do join it and you will feel the difference thank you very much